موسیقی جن کی ولادت باسعادت رمضان المبارک کے مہینے میں دس سو انتالیس ہجری میں ہوئی اور آپ ایک دینی علمی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی اور آپ کے والد اکرامی حافظ اکرام تھے حضرت حافظ بازد محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جو کہ فوج میں سپاہ سالار بھی تھے شجاعت و بہادری کا پیکر تھے اور آپ کا سلسلہ نصب انتیس واسنوں سے حضرت مولا علی مشکل کشاہ شہر خدا سے ملتا ہے حضرت حافظ بازد محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اہلیہ تھی حضرت بی بی راستی پاک وہ ولیہ تھی عابد و ظاہد خاتون تھی اور حضرت سلطان عارفین سلطان بہو چند سالوں کے ہوئے تو حضرت بازد محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی ساری کفالت و ذمہ داری آپ کی والدہ مائدہ پہ آ گئی حضرت سلطان عارفین بہوانوالعاصلین سخیت سلطان بہو مادر ذات ولی اور حافظ قرآن تھے ماں کے پیٹ سے آپ نے جنم لیا تو قرآن پاک آپ کو حفظ تھا جب آپ بولتے تھے تو آپ کے موں سے قرآن کی آیات مقدسہ نکرتی تھی اور پھر جب آپ سوتے تھے آرام ہوتے تھے تو ہو 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 کی صدائیں آپ کے موں مقدس سے رکلتی تھی اور آپ کے ہو کی ضربیں جو ہیں پورے دنیا میں مشہور ہو گئیں کہ یہ ایک ایسا درویش بچہ ہے جو کہ سوتا ہے تو ہو ہو کی آوازیں آتی ہیں اور اگر جاگتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں پھر آپ ہمیشہ عام بچوں کی طرح نہیں چلتے پھرتے تھے نہ کھیلتے تھے بلکہ آپ آنکھیں نیچی کر کے جب نکلتے تھے تو کسی بھی مسلمان کے اوپر جب آپ کی نگر نظر پڑتی تو مسلمان کی دل کی دنیا بدل جاتی ان کی دل دنیا میں انقلاب پاپا ہو جاتا اور وہ درویش اللہ بن جاتا اور اگر کسی غیر مسلم ہندو کے اوپر آپ کی نگاہ پڑتی تو حضرت سلطان عارفین سلطان باہو کی نگاہ سے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی اور سیاہی اتر جاتی اور کلمہ پاک اس کی زمان پر جاری ہو جاتا حضرت سلطان عارفین برحان الواصلین حضرت سخیت سلطان باہو نے اپنی لائف میں اپنی زندگی کے بچمن کے حصے میں تقریباً اکیس لاکھ کافروں کو کلمہ شہادت پڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا حضرت سلطان عارفین کے والد اکرامی کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب جتنے بھی ہم کفار ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں ہماری زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے لہذا ہمیں اپنا دھرم پیارا ہے آپ مہربانی کریں کہ اس بچے کو جب بھی باہر بھیجیں پہلے منادی کیا کریں تو پہلے منادی ہوتی تھی کہ جس جس نے چھپنا ہے چھپ جائے اور جس نے کلمہ شریف پڑھنا ہے سامنے آ جائے حضرت سلطان عارفین برحان الواصلین سخی سلطان باہو باہر تشریف لا رہے ہیں آپ کا جو اسم پاک تھا محمد باہو تھا اور سلطان باہو کے نام سے آپ مشہور ہوئے اور پھر آگے چل کے آپ کو سلطان عارفین کا لقب ملا اور پوری دنیا میں آپ سلطان عارفین کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ آپ نے فقر کے میدان میں وہ منزل حاصل کی ہے جس کی انتہا ہے سلطان الفقر کی اور سلطان عارفین حضرت سلطان عارفین سخی سلطان باہو نے اپنے کتاب رسالہ روح شریف میں فرمایا ہے کہ این فقیرہ حکمِ خدا وندی شد اے فقیرِ باہو تُو عاشقِ مائی اے فقیر تُو میرا عاشق ہے فقیر عز نمود اے ربِ خبریہ این فقیرہ توفیقِ عشق نیست تو پھر ربِ خبریہ کی طرف سے آواز آئی اے فقیرِ باہو تُو معشوقِ مائی اگر تُو عاشق نہیں بن سکتا تو میرا معشوق بن جا میں تیرا عاشق بنتا ہوں جس کا عاشق ربِ ذوالجلال والے کرام ہو جائے اس کی انتہاق بھی نظر نہیں آتی سخیر سلطانِ باہو نے فقر کے میدان میں وہ مقام حاصل فرمایا کہ آپ سلطان الفقر کے نام سے مشہور ہوئے اور پوری دنیا میں آج لوگ آپ کو سلطان العارفین کے نام سے یاد کرتی ہے حضرتِ سلطان العارفین برحان الاسلین سخیر سلطانِ باہو کے والدِ گرامی کو مغل بادشاہوں کے دور میں جب آپ نے راجہ رومٹ کا قلعہ فتح کیا تھا اس کے بدلے میں آپ کو شورکورٹ کی ریاست بلی شورکورٹ میں ایک ہے موزہِ اوانہ وہاں پر آپ کی ولادتِ سعادت ہوئی اور وہ پورا خطہ حضرتِ سلطان العارفین سلطانِ باہو کے حوالے سے مشہور ہوا اور پھر جب حضرت سلطان العارفین سلطانِ باہو سنِ بلوغت پہ پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو فرمایا کہ اے باہو جاؤ اور مرشد پکڑو آپ نے فرمایا امیان جی میں ابھی تک چھوٹا تھا اور چند سالوں کا تھا میں نے دیکھا کہ گھوڑ سوار آیا اور اس نے آکے مجھے اپنے گھوڑے پہ سوار کیا اور میں نے سوال کیا حضور آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لیے جاتے ہیں آپ نے فرمایا میں تیرا دادا علی المرتضی شہرِ خدا ہوں اور میں تجھے کائنات کے والی رحمت للعالمین رہت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں حضور مولا علی مشکل کو شہرِ خدا مجھے لے گئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قریب بلایا اور مجھے اپنے ساتھ مٹھا کے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مجھے فرمایا کہ اے باہو تو میرا مرید ہو گیا اور میرا بیعت ہو گیا آپ نے مشہور آپ کا بیعت ہے آپ فرماتے ہیں دست بیت کرد مارا مصطفی فرزند خود خوانداز تمارا مجتبہ شد اجازت باہو را از مصطفی خلق را تلقی بکن بیر اس خدا کہ باہو کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پہ بیعت فرمایا اور مجھے کہا کہ اے باہو اب جا اور مخلوق خدا کو راہ خدا دے اور تو تلقین کرتا رہے آپ نے عرض کیا امان جان مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیعت فرمایا اور مجھے سروری سلسلہ اطاق کیا کہ سروری عالم کی بیعت مجھے نصیب ہوئی والدہ معاہدہ نے فرمایا کہ میں ولیہ ہوں میں اس چیز کو جانتی ہوں کہ واقعی تو نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت حاصل کی ہے لیکن علمِ ظاہر بھی ہوتا ہے علمِ باطن بھی ہوتا ہے علمِ باطن کے حوالے سے تو آپ نے باطنی بیعت کی ہے لیکن ظاہری طور پر تجھے ظاہری مرشد کی بیعت کرنا ضروری ہے آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کا حکم ہو تو آپ مجھے بیعت کر دیں آپ میری ماں بھی ہیں آپ ولیہ بھی ہیں کیونکہ آپ جب میں آپ کے شکمیتر میں تھا تو آپ قرآن پڑھا کرتی تھی وہ قرآن میں یاد کرتا تھا اور قرآن مجھے یاد ہو گیا اور پھر آپ کی کوت سے اور آپ کی گود سے جو مجھے علم نصیب ہوا ہے وہ کہیں سے نہیں مل سکتا میری رہنمائی تو آپ بھی فرما سکتی ہیں آپ مجھے بیعت فرمائیں تو آپ نے والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر عورت کو بیعت کرنے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے خاتونِ جنت بی بی فاطمہ تو ذرا سلام علیہ علیہ بیعت فرماتی لہذا مجھے بیعت کی اجازت نہیں ہے تو جا اور ظاہری مرشد کی تلاش کر پھر مرشد کی تلاش میں آپ گھر بغداد پہنچے ادھر حضرت حبیب شاہ جلانی رحمت اللہ علیہ کا بڑا شورہ تھا حضرت حبیب شاہ جلانی نے طریقہ کار کیا رکھا تھا کہ جب بھی جو بندہ بھی بیعت ہونے کے لیے جاتا تو گرم کھولتے پانی کے اندر وہ ہاتھ ڈلواتے اور جب وہ ہاتھ ڈالتا تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا تو حضرت سلطان عارفین سلطان باہو بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس درویش فقیر حضرت حبیب شاہ جلانی نے فرمایا کہ تُو کیسے آیا ہے اپنا منشاہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا یہ جو آپ یہ پانی کا مٹکہ ہے اس میں ہاتھ ڈالو آپ نے فرمایا حضور شاہ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس جس نے بھی ہاتھ ڈالا ہے وہ جس منزل پہ پہنچا ہے وہ تو میں کئی عرصے پہلے تیل کر چکا ہوں مجھے آپ کی حقیقی معرفت کی ضرورت ہے مجھے اپنا بیچ پر بنائیں آپ نے غور سے جب دیکھا اور آپ کی منزلوں کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے باہو تیرے ارد کے دنیا دولت بہت ہے اور جب دولت ہوتی ہے تو فقر نہیں آتا تو پہلے جا اپنی دولت سے اپنی جان چھڑا حضرت سلطان عارفین سلطان باہو نے پوری ریاست شورکوٹ کی راہ لیلہ تقسیم کر دی اور پھر آئے تو کہا کہ نہیں آپ کے اوپر ازواج ازواج کا بھی ذمہ داری ہے اس سے بھی سبق دوش ہو کے ہیں جب آپ واپس آنے لگیں تو والدہ بھی ولیہ تھی انہوں نے فوری طور آپ کے ازواج کو حکم دیا کہ میرے پشت میں آ جائیں کہیں حضرت سلطان باہو کے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جو شریع طور پر آپ کی جدائی کا سبب بنے جیسے حضرت سلطان باہو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو امہ پاک فرماتی ہیں بی بی راستی پاک اے باہو جو کہنے آئے آئے اور رک جاؤ پہلے میری بات سنو جب تک تم اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے کر لیتے اس وقت تمہاری بی بیاں تمہیں تمہارا حق بخشتی ہیں جب تک تمہیں تمہاری منزل نہیں ملتی تو آپ کوئی ایسا الفاظ نہ نکالیں جسے شریع طور پر جدائی کا باعث بن جائے پھر حضرت سلطان عارفین واپس تشریف لے گئے اور حضرت حبیب شاہ صاحب نے فرمایا کہ تیرا مرتبہ مجھ سے بھی زیادہ ہے اور میں تجھے اپنا بیعت نہیں کر سکتا ہاں ایک راستہ دیکھ سکتا ہوں کہ دہلی چلے جاؤ اور وہاں سیدنا عبد الرحمان دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں تیری منزل وہاں سے تمہیں حاصل ہو سکتی ہے حضرت سلطان عارفین وہاں سے پیدل سفر فرماتے ہوئے دہلی پہنچے ابھی دہلی انٹر نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عبد الرحمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت اپنے درویشوں کو بھگایا اور کہا جاؤ دیکھو کہ پنجاب کے علاقے سے ایک بزرگ آ رہے ہیں جن کا راہ محمد باہو ہے ان کو میرے پاس لے آؤ جب انہوں نے آ کر لباس کے حوالے سے پہچانا اور لے کر گئے تو حضرت سلطان باہو کو حضرت پیر عبد الرحمان شاہ صاحب دہلوی نے ایک خرقہ پینایا اور خرقہ پینانے کے بات فرمایا اے باہو تیری ساری منزلیں تجھے مل چکی ہیں اب تجا لیکن اس خرقے کو وہاں پر نہ یہاں پر نہ آزمانا اپنے علاقے میں جا کر دیکھنا یہاں سے تجھے بہت کچھ حاصل ہوگا حضرت سلطان باہو جب جانے لگے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو دو روانے یا ٹکے کا گھڑا خرید رہی ہے اور اس کو ٹھکور کے دیکھ رہی ہے حضرت سلطان عارفین نے فرمایا میں اتنا سفر کر کے آیا اتنی جہداد اور دھن دولت تقسیم کر کے آیا اور میں مرشد کے پاس آیا انہوں نے ایک خرقہ پینا دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر نہ آزماؤ آپ نے اللہ اللہ کی ضرب لگائی اور خرقے کو جب ہرایا جمبش دی تو اسی وقت جتنے بھی لوگ تھے اس شہر میں وہ سارے آپ کی طرح امٹ کے آ گئے اور ان کی زبان پہ کلمہ تیبہ جاری ہو گیا اور لا الہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لئے اسی طرح جو کافر تھے وہ کلمہ بڑھ کے مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان تھے وہ اللہ اللہ باہو کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لئے اب آپ پہنچے ہیں دیلی کی جہاں میں مسجد میں جب وہاں پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا جمعہ کا دن تھا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی وہاں پہ نماز میں موجود تھے حضرت سلطان باہو کو بالکل لاسٹ میں جگہ ملی اور وہاں آپ جب نماز پڑھنے لگے اور نماز کے دوران ہی جب آپ نے نگاہ اٹھائی اور عوام پر آپ کی نزے کرم ہوئی تو ہر قلب اللہ ہو کا ذکر کرنے لگا تمام کے قلوب جاری ہو گئے اور فقر اللہ ان کو نصیب ہو گیا اب سلام پھیلے کے بعد بادشاہ اورنگزیب نے دیکھا مڑ کے کہ پوری مخلوق جو ہے وہ جذب کی عالم میں ہے لیکن تین بندوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا ایک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ایک کوتوال شہر اور ایک امام مسجد جب وہ دوڑے ہوئے حضرت سلطان باہو کی بارگاہ میں آئے تو بادشاہ اورنگزیب نے آرز کیا حضور ہم پر کرم کیوں نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ آپ کے اندر تکبر ہے جب تکبر انسان کے دل میں آ جاتا ہے وہ نفس امارہ کو جاگر کرتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کی طرف جانے نہیں دیتا لہذا تکبر کی وجہ سے آپ کے اندر سراحت نہیں کیا اس ذکر نے تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ارز کیا حضور آپ اللہ کے کامل ولی ہو بھزرگ ہو اس تکبر کو بھی آپ اپنی نگاہ سے دور فرما ہمیں راہ راست عطا کر سکتے ہیں تو حضرت سلطان عارفین سلطان باہو نے نگاہ ماری اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کے خلب پہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم کندہ ہوا اور وہ حضرت سلطان باہو کے بیعت ہوا اور اس کے بعد جو امام مسجد تھا اسے کہا حضور میں تو امام ہوں یہ چلو بادشاہ تھے میں تو نماز پڑھانے والا بندہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر یہ تکبر ہے کہ برے خیر صغیر کا جو حاکم ہے وہ بھی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور یہ میرے لئے کہتا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر لہذا تیرے اندر یہ تکبر ہے تو انہوں نے بھی عرض کیا حضور مجھ پر بھی کرم ہو اسی طرح کوتوال نے کہا حضور میرے پر کیوں نے ہوا آپ نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں جس کو گریفتار کروں اور جس کو رہاد کروں میں اس وقت کوتوال ہوں اور میرے ہاتھ میں اقتدار ہے تو اس بارگاہ میں اورنگ زیب عالم گیر نے عرض کیا حضور ہمیں اجازت ہو تاکہ ہم آپ کی بارگاہ میں آیا کرے آپ سے درست لیا کریں آپ نے فرمایا کہ آپ ہو بادشاہ آپ ہو شہنشاہ اور میں ہوں فقیر جہاں فقر ہو جہاں درویشی ہو وہاں بادشاہت پر نئی آپ کی چمک دھمک کو دے کر جہو جلال کو دے کر اور دنیا کو دے کر مرعوب نہ ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ میری نصریں بھی اللہ تعالیٰ کے فقیر بنے اور درویش بنے اور فقر اللہ حاصل کریں لہذا آپ میرے دربار پر بھی نہ آنا انہوں نے عرض کیا حضور پھر ہمیں فیض کہا سے بھی لے گا حضرت سلطان عارفین نے فرمایا آپ حضرت مجدد اللہ افثانی کی بارگاہ میں جایا کریں اور جب آپ کو میری ضرورت پڑے تو میں ایک رسالہ لکھ دیتا ہوں یہ آپ پڑھا کریں اس کا ورد کریں میں باہو خود تمہاری مدد کے لئے آ جایا کروں گا تو آپ نے اورنگ شاہی رسالہ لکھا اور ان کے حوالے کیا میں اورنگ آباد گیا جو بادشاہ اورنگ زیب علمگیر نے اپنا شہر آباد کیا ہے وہاں کے جتنے مدارس تھے وہاں پر حضرت سلطان عارفین سخی سلطان باہو کی بخص سے کی جتنی بھی بخص تھی وہ ہمیں پروائیڈ کی اور یہاں مدارس بنائے اور یہ کہا کہ آپ جب علم منطق علم فلسفہ اور علم شریعت پڑھاتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ علم طریقت و معرفت پڑھانے کے لئے علم تصوف پڑھانے کا بھی احتمام کریں اور حضرت سلطان باہو کی کتب یہاں چھوڑی اور ان کتب سے سالکین زبدت العاشقین حضرت سخی سلطان باہو نے ایک سو چوالیس بخت لکھی ہیں اور ان تمام کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ فقر بھی جھنکتا ہے علم بھی بھنیا جھنکتا ہے اور پوری کائنات کے علوم سے انسان بہر آمد ہو سکتا ہے اور آج بھی حضرت سلطان عارفین سخی سلطان باہو کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھا جائے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے ایک کتاب کو اپنا رہنما بنا لیں آپ دیکھیں گے کہ فقر محمدی بھی نصیب ہو جائے گا درویش بھی نصیب ہوگی اور علم معرفت علم طریقت اور علم شریعت بھی نصیب ہوگا کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ واحد حضرت سلطان عارفین سخی سلطان باہو کی ذات مقدس نظر آتی ہے کہ آپ نے علم شریعت پر بہت زیادہ زور دیا اور شریعت کے پابند رہے اور آخر تک علم شریعت کے پابند بھی رہے اور لوگوں میں تقسیم بھی کرتے رہیں ایون آپ کا ایک فرمان ہے کہ تمام مراتب مجھے شریعت سے حاصل ہوئے اور جب میں نے شریعت کی پاسداری کی ہے اللہ نے مجھے رہنمائے شریعت بنا دیا ہے حضرت سلطان عارفین سلطان باہو کی جتے بکس ہیں ان میں دو بکس ایسی ہیں ایک دیوان علم اور جو اپنے اشعار اور جو عبیات لکھے ہیں فارسی میں وہ بہت بڑا خزانہ ہے اور جو فارسی پڑھنے والی لوگ ہیں وہ ان سے استفادہ حاصل کر دیں اور زیادہ جو مشہور عام ہے کیونکہ ہر ولی نے اپنے دور میں اس کلچر کو دیکھ کر ان کے مطابق ان کے لیے قرآن مجید کے تراجم اپنی زبان میں پیش کیے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن بھی سمجھ آجائے اور لوگوں کو ہدایت بھی حاصل ہو حضرت سلطان عارفین سلطان باہو کا جو ایک رسالہ ہے کتاب ہے جس کو عبیات باہو کے نام سے مشہور ہے اور پوری دنیا سنتی ہے حضرت سلطان باہو کا جو عبیات باہو ہے یہ پڑھنے والا شخت جب ہو کی لہر میں آتا ہے تو وہ ایک اپنی نئی دنیا کے اندر غیب ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا این ترجمہ ہے جس طرح ایک آیت مقدس ہے خبردار بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار حاصل ہوتا ہے اور سنی ہے پڑھی بھی ہے جس میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ لَذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم حسنِ اللہ سینا مغلانا بحمد وَالَىٰ عَلَى سِعِنَا وَسَحَوِ سِعِنَا مَغلانا محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمُوا سَلِيمًا اس آیت کا ترجمہ حضرت سلطان عارفین برحان الواصلین قدرت سالقین زبدت العاشقین حضرت سخی سلطان باہو نے جو فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بی گہنا بھارا ہو دال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدن بے حد درود نبی تے جن دا ایڑ پسارا ہو میں قرمان تناتو باہو جنہ ملہ نبی سوہارا ہو حضرت سلطان عارفین نے اس کا ترجمہ اتنے خوبصورت انداز میں آپ فرمایا کہ حد دو بے حد درود نبی تے جن دا ایڑ پسارا ہو جس نے حد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا تو پھر اس کا پسارا یہ ہوا تو فرماتے ہیں میں قربان تناتو باہو جنہ ملہ نبی سوہارا ہو میں اس کے بخش پہ اس کے نصیبہ پہ قربان ہو جاؤں کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا بھی ہوگا اور نہیں آزم آیا تو آزمات کے دیکھیں کہ جو زیادہ تعداد میں آکر نعمت سرکار دوالوں نور مجسم جانے کائنات جانے جانانے کائنات حضرت محمد وصفات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہے اور یہ گجر درود پڑھتا رہتا ہے تو اس کو ایک تو دنیاوی کوئی کوئی کمی نہیں رہتی اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی وہ مستفید ہوتا ہے ایک اور بیعت ہے اور ایک اور آیت مقدس میں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کہ میں رب ہر زیرو کے سانس کے قریب ہوں اب اس آیت کی شرعہ اور ترجمہ حضرت سلطان باہو نے اپنے بیعت میں فرمایا کہ سینے وچ مقام ہے کس دا سنگل مرشد سمجھائی ہو یو سا جرا آوے جاوے ہور نہیں شیکائی ہو اسنو اسم العاظم آکھن یو سرِ الٰہی ہو یا موت حیاتی باہو یو بھید الٰہی ہو یہی موت و حیات ہیں اور یہی بھید الٰہی ہے جو بندہ اس کو سمجھ جائے وہ ہے روح اور یہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے جس طرح رب نے فرمایا نَحْنُوْ اَقْرَبُواْ الٰہِ مِنْ حَبْلِ الْوْرِيد میں ہر زی روح کے سانس کی ڈالی کے قریب ہوں جب تک روح وجود کے اندر ہے تو وجود میں زندگی ہے وجود میں راحت ہے وجود میں حیات ہے وجود کے اندر خون بہ رہا ہے پانی پینے کو جیت جاتا ہے خوراک بندہ لے سکتا ہے آنکھیں دیکھ رکھ سکتی ہیں کان سن سکتے ہیں اور جب یہ روح کسرِ انسری سے پرواز کر جاتا ہے تو پھر موت آ جاتی ہے اور صرف جسم رہ جاتا ہے اس لیے آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ این قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں اب ایک اور حدیث پاک ہے آقا نعمت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو نے فرمایا ایتن رب سچیدہ حجرہ وچپا فقیرہ جھاتی ہو نہ کر منت خواج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا ڈیوہ بال ہنیرے مطلب بھی یار کھڑاتی ہو مرن تو اگے مر گئے بہو جنا حق دی رمز پیچھاتی ہو موتو قبل انتبوتو کہ مستاق وہ بندہ بن جاتا ہے جو حق کے رمز کو جان جاتا ہے حضرت سلطان عارفین سخی سلطان بہو نے یہی درس دیا ہے کہ آپ کے وجود کے اندر اللہ پا کا اسم ہے اور قلب کے اندر اللہ کا اسم مبارک موجود ہے جو اس کو جان جاتا ہے وہ اس دنیا فانی سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اخروی دنیا کی طرف جانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے پھر اس سے یہ راحت یہ آسائشیں یہ آرائشیں اس کو اچھی نہیں لگتی اس کو اگر اچھا لگتا ہے تو آگے کا سفر اچھا لگتا ہے جس طرح رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کلو نفس ان ذائقہ تل موت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور حضرت سلطان باہو نے یہ بھی فرمایا کہ حسن دے کہ روان گھدوئی تینو ڈٹا کس دلہ سا ہو عمر بندے دی انج ویہانی جویں پانی وچ پچتا شا ہو سوڑی سامی سٹھ گھتے سیری جتے پرت نسک سے پاسا ہو صاحب تین تو لیکھا منگتری حضرت باہو ہک رتی گھٹ نماشا ہو حضرت سلطان عارفین برحان الواسن سکری سلطان باہو نے بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا ہے کہ اے دنیا والو جو رب نے فرمایا دیا ہے کل نفسین ذائقہ تلموت تو پھر تم نے اثر جو ہنسی ہے اثر جو خوشی ہے وہ اگلی ہے اس دنیا میں آپ اپنی راحتوں کو اصل سمجھ رہے ہو اور جو حقیقت ہے اس کو فراموش کر رہے ہو حضرت سلطان عارفین سخیر سلطان باہو نے اپنی لائف میں ایسے کرامات دکھائی ہیں کہ جو دنیا میں اس کو محسوس کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کامل ولی ہیں اگر میں اس طرف چلا جاؤں تو کرامات کی دنیا اتنی لمبی ہے کہ اس کی فریش بھی اتنی لمبی ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی لیکن آپ نے سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے وہ دی ہے اس دنیا کو سمجھنے کی جو توجہ دی ہے وہ نفس امارہ کو مارنا ہے آپ نے فرمایا ترابہ نفس کافر چیز تکارے بدان ماور کئی طرفہ شکارے تمہیں نفس کافر سے کیا لینا ہے اس کو مار کہ اس سے بڑا شکار کوئی نہیں ہے اور آپ نے فرمایا اگر مارے سیاہ در آستی نست بعض نفسے کے تو ہم نشی نست اگر تیرے تیرے دامن میں کالا سامپ بس رہا ہے اس کے اس کا بسنا رفس کے بسنے سے بہتر ہے کیونکہ اگر سامپ ہے وہ بسے گا پلے گا وہ تمہیں ڈسے گا تو تمہاری جان لے لے گا لیکن نفس اگر پل رہا ہے تو پھر وہ تمہارا ایمان لے لے گا لہٰذا جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے اور نفس امارہ کو مارنا چاہیے اور نفس مطمئنہ کی طرف جانا چاہیے وہ فقراء وہ درویش جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری اللہ کے ذکر میں گزاری اور جہاں تک کہ اگر کوئی آ جاتا ہے آپ لیٹے ہوئے درخت کے نیچے ٹھوکر لگاتا ہے اٹھ ہمیں راستہ بتا آپ نے فرمایا راستہ چاہیے ان کی طرف توجہ کر کے فرمایا پڑو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدھا راستہ تو لا الہ الا اللہ کا ہے اور راہ راست مل جائے بس آپ کی نگاہ اٹھتی اور پورے کا پورا مجوسیوں کا کافلہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے یہ آپ کی نگاہ کا عالم ہے اور آپ نے اپنی لائف میں انسانیت کی خدمت کس انداز میں کی مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ حضرت سلطان باہو کے دروار پہ عموماً دال پکا کرتی تھی ایک درویش آیا اس نے آپ کی خدمت میں پارس دیا حضور یہ پارس قبول فرمائے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لنگر میں حالت کمزور ہے اور آپ صرف دال کھرا رہے ہیں یہ لیں سونا بنائیں بیچیں اور پھر کور میں پلا زردے پکتے رہیں گے آپ نے وہ اٹھایا اور کونے میں پھینک دیا درویش نیاز گیا حضور میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا اور آپ نے پھینک دیا کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا اچھا تمہیں تمہارا سکھا چاہیے جا ڈول پھینک اور دیکھ تمہارا وہ پارس تمہیں مل جائے گا جب اس نے ڈول پھینکا تو سارے کے سارے پارس نکلے آپ فرمایا اس میں سے چن تیرا پارس کون سا ہے اس نے کہا جب اتنے پارس موجود ہیں تو پھر آپ دال کیوں پکا رہے ہو آپ نے فرمایا ہٹ اس چیز کو بھی چھوٹ اترا لوہا مجھے دے آپ نے اپنے جسم پر لگڑا وہ سونا بن گیا پوچھتا ہے حضور جب اتنا کچھ ہے تو پھر دال کیوں پکتی ہے آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ان میں سے پینتی سے چالیس پرسنٹ لوگ گوشت کھاتے ہیں اور زیادہ تعداد جو ہے گوشت اجتناب کرتی ہیں میں اس وجہ سے دال پھکاتا ہوں کہ اس فقیر کے گھر در سے کوئی بوکھا نہ جائے دال ایک ایسی خوراک ہے جو پورے لوگ پورے مذاہب کے لوگ کھا سکتے ہیں کیونکہ فقیر کا جسم صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے بلکہ فقیر سب کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے تمام مذاہب کے لیے باعث سے رحمت اور باعث سے برکت ہوتا ہے تو ناظرین اکرام حضرت سلطان عارفین مرحان العاصلین قدرت سالقین زبدت العاشقین حضرت سخیت سلطان باہو قدرت سلطان عزیز نے اپنی پوری زندگی جو درس دیا ہے وہ آجزی انکساری کا درس عطا فرمایا ہے اور آپ نے ویسال سے پہلے امامی آلی مقام حضرت امام حسین کا جو آپ سالانہ عرص مناتے تھے اس حوالے سے پوری خاندان کو پورے بچوں کو اور اپنے پورے مریدین کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین کا عرص جاری رکھنا کیونکہ اس عرص میں میں نے شریعت محمدی کو سامنے رکھا ہے عرص عرص میں خیرات ہوتی ہے قرآن پاک کے ختم ہوتے ہیں اور سناخوانی ہوتی ہیں اور ذکر الہی ہوتا ہے اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ لنگر تقسیم کرتے رہتے ہیں اور لنگر چلتا رہتا ہے دس دن پورے جو عرص ہوتا ہے اس میں لنگر جاری ہے حضرت سلطان عارفین برحان واسلین نے 63 برس عمر پائی اور گیانہ سو دو ہجری میں آپ کا وسال عالی شان ہوا اور جمعہ رات کا دن تھا جماد الستانی کا بہینہ تھا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا بازار مقدس جو ہے وہ ہمیشہ تک کے لیے مرجع خلائق ہے لوگ آ کر وہاں سے کل بھی سکون حاصل کرتے ہیں اور صحیح فیض حاصل کرتے ہیں دعا ہے کہ رب ازل جلال ولی اکرام ہمیں ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سلطان عارفین مرحان واسلین قدرت و سالقین زبدت و عاشقین سخی سلطان باہو کا روحانی سایہ ہماری سروں پر قائم و دائم رکھے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مرشد من میرے وچ لائی